ہلو ایم ویلکم گائز میرا نام ہے تسخیر اس ویڈیو کے اندر ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں ٹاپ تھرٹی فیکس آباؤٹ جنرل پرویز مشرف میموریز آف پرویز مشرف تو ان کی لائف کی کچھ انچ ہوئے پلوں کو ہم اس میں ٹیچ کریں گے کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں جا چکے ہیں لیسٹ سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ ایک ایسا بچہ جو کبھی بھی شائننگ سٹوڈنٹ نہیں تھا اور اس کی ماں فکر مند رہتی تھی کہ یا اللہ اس بچے کا کیا بنے گا وہی بچہ بڑا ہو کر آرمی چیف اور پھر صدر پاکستان کیسے بنا اور دیلی شہر کے دریاغانجی لاکے کی پرتاب سٹریٹ میں آباد اردو سپوکن سید فیملی کے چشم و چراغ پرویز مشرف کو بچپن کے دنوں میں ان کے گھر والے کس نام سے پکارتے تھے پرویز مشرف نے اپنے بچپن کے ساتھ ساتھ ترکی میں کیوں گزارے ان کے کتنے بہن بھائی ہیں اور وہ کہاں کہاں رہتے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کے کون سے مشہور ڈائریکٹر پرویز مشرف کے داماد ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف کی نواسی شو بیس کی کلمرس دنیا میں قدم رکھ چکی ہے اور بولی وڈ کی کون سی مشہور فیملی کی پرویز مشرف کے ساتھ قریبی رشتیداری ہے وزیراعظم نیا محمد نواز شریف نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کیا گیم کھیلی جو الٹی ہو گئی جس کے بعد ٹریپل ون برگیڈ نے پرائیم نیسٹر ہاؤس پر قبضہ کرتے ہوئے میاں صاحب کو اقتدار سے کیک آؤٹ کر دیا اور وہ اٹک کے لے کے مہمان بنے نو سالوں تک پورے پاکستان پر رول کرنے والے پرویز مشرف کو دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لینے دیا گیا تو دوستو آج کے ویڈیو میں افواج پاکستان کے سابق سپا سالار اور صدر پاکستان رہنے والے جنرل پرویز مشرف کی زندگی سے متعلق تیس دلچسپ ایکس آپ تک شیئر کر جائیں نمبر ون پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف گیارہ اگست انیس سو تین تالیس کے روز ہندوستانی دار الحکومت دہلی میں پیدا ہوئے نمبر دو پرویز مشرف نے جس نہر والی حویلی میں جنم لیا وہ آج بھی دیلی شہر میں موجود ہے یہ حویلی جامعہ مسجد دہلی کے قریب دریا گنج علاقے میں گولہ مارکیٹ کی پرتاب سٹریٹ میں واقع ہے نمبر تین پرویز مشرف کا تعلق سادات فیملی سے ہے اور ان کا خاندان بنیادی طور پر زلعہ آزم گڑھ میں آباد تھا جو بعد میں دیلی آ کر رہنے لگا نمبر پرویز مشرف کے دادا سید محتشم الدین ریوینیو ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی کلیکٹر تھے اور وہ ترقی کرتے ہوئے پنجاب کے کمیشنر بنے نمبر پائیو پرویز مشرف کے والد کا نام سید مشرف الدین جبکہ والدہ کا نام بیگم زنی تھا نمبر سکس پرویز مشرف کے والد قیام پاکستان سے قابل انڈین گورنمنٹ کے فورن آفیس میں آفیسر تھے نمبر سیون جب پاکستان بنا تو اس وقت پرویز مشرف چار سال کے تھے ان کی فیملی ہجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی میں شفٹ ہو گئی نمبر ایٹ پرویز مشرف کراچی کے سینٹ پیٹرکٹ سکول میں تعلیم حاصل کرتے رہے نمبر نائن پرویز مشرف نے اپنے بچپن کے سات سال ترکی میں گزارے ان دنوں سید مشرف الدین ترکی کے کیپٹل انکرہ میں پاکستانی سفارت خانے میں تائنات تھے نمبر ٹین پرویز مشرف کو بچپن میں ان کے گھر والے پلو کے نام سے پکارا کرتے تھے نمبر الیون پرویز مشرف کی والدہ بیگم زرین صرف راز نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پرویز کا دیان تعلیم کی طرف بالکل بھی نہیں تھا اور میں اکثر کہتی تھی کہ یا اللہ اس بچے کا کیا بنے گا نمبر ٹویل پرویز مشرف کا نام شارٹ فارم میں مش استعمال کیا جاتا رہا نمبر تھرٹین پرویز مشرف کے بڑے بھائی جان جاوید مشرف جبکہ ان کے چھوٹے بھائیہ کا نام نوید مشرف ہے دونوں بھائی ڈاکٹرز ہیں اور برونے ملک سیٹلڈ ہیں نمبر ٹویل پرویز مشرف نے انیس سو ایک سٹھ میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کل جوائن کی اور انہوں نے انیس سو چونسٹھ میں بطور سیکنڈ لیفٹینٹ اپنے فوجی کیریئر کا آغاز کیا نمبر ٹویل پرویز مشرف نے انیس سو اٹھ سٹھ میں ایک پڑی لکھی اردو سپوکن فیملی کی لڑکی کی سہبہ فرید سے شادی کی سہبہ فرید کا تعلق لکھنو کے عدمی گھرانے سے تھا اردو کے نامور شاعر مجاز لکھنوی بیگم سہبہ مشرف کے مامو جبکہ نامور ترقی پسند شاعر جان اسار اکتر ان کے خالو تھے بیگم مشرف کے خالازاد بھائی جاوید اختر اس وقت بولی وڈ کے جانے بہچانی سپوین پلی رائٹر اور نقمانگار ہیں جاوید اختر کے بیٹے فرہان اختر بولی وڈ کی مایہ نگری کے کامیاب ترین فلم ڈائریکٹر پرڈیوسر اور ایکٹر ہیں فرہان کی طرح اس کی بہن زویہ اختر بھی مشہور فلم ڈائریکٹر ہیں تو جناب اس رشتے سے پرویز مشرف فرہان اور زویہ اختر کے پھوپا لگتے ہیں پرویز مشرف کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی ہے ان کے صاحبزادے بلال مشرف سٹین فورڈ یونیورسٹی امریکہ سے گریجویٹ ہیں اور وہ سلیکون ویلی میں جاب کرتے رہے ہیں پرویز مشرف کی بیٹی آلیا رزا پیشے کے اعتبار سے آرکیٹیکٹ ہیں اور وہ کراچی میں رہتی ہیں نمبر نائنٹین آئلہ رزا پاکستان کے جانے مانے فلم ڈائریکٹر آسیم رزا کی اہلیاں ہیں پرویز مشرف کے داماد آسیم رزا دا ویجن فیکٹری پروڈکشن ہاؤس کے مالک ہیں اور سینکرو ٹی وی کمرشلز کے علاوہ ہومن جہاں اور پرے ہٹ لف جیسی سوپر ہٹ فلم میں بنا چکے ہیں نمبر ٹوئنٹی آئلہ اور آسیم رزا کی دو بیٹیاں مریم اور زینب رزا ہیں پرویز مشرف کی بڑی نواسی مریم رزا نے چند مہینے پہلے شو بیس کی گلمرس دنیا میں بطور ڈائریکٹر انٹری کی اور انہوں نے پیار دا میٹر گانے کی ویڈیو بنائی ان کے چھوٹی بہن زینب رزا سٹائلسٹ ہیں نمبر ٹوئنٹی وان انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران پرویز مشرف کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے آرمی میں سر کرتے رہے نمبر ٹوئنٹی ٹو پرویز مشرف نے لاہور کے فارمن کرسٹن کالیج سے میتھامیٹکس میں ماسٹرز کی ڈگری لے رکھی ہے نمبر ٹوئنٹی ٹری پرویز مشرف اسی کی دہائی تک برگیڈیا رہے جبکہ وہ انیس سو اکانوے میں ترقی کرتے ہوئے میجر جنرل کے رنگ تک پہنچ چکے تھے نمبر ٹوئنٹی فور ساتھ اکتوبر انیس سو اٹھانوے کے روز پرائم نسٹر میاں محمد نواز شریف نے پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا نمبر ٹوئنٹی فائل سال انیس سو نینانوے میں کارگلی شوپن نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان بعد اعتمادی کی فضاء نے جنم لیا اور پھر بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جب پرویز مشرف کولمبو سری لنکا سے پاکستان آ رہے تھے تو نواز شریف نے اچانک انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا مشرف کی جگہ پر آئی ایس آئی کے ڈی جی لیفٹنین جنرلز یا ادین بٹ کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر نیا آرمی چیف مقرر کر دیا نواز شریف کے نہ چاہتے ہوئے بھی پرویز مشرف کا تیارہ کراچی ائرپورٹ پر لینڈ ہوا ایسے حالات میں کور کمانڈرز نے پرویز مشرف کو آرمی چیف والا پروٹوکول دیا کچھ دیر بعد پوج بیرکوں سے نکل کر سڑکوں پر آگئی ٹوپل ون برگیڈ نے وزیراعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا سرکاری ٹی وی ریڈیو اور تمام ہوای ارڈو کا کنٹرول فوج کے ہاتھ میں آگیا اور یوں تین چوتھائیت سریعت والے وزیراعظم نواز شریف منٹوں میں عرش سے فرش پر آگئے نمبر ٹوانٹی سی پرویز مشرف پاکستان کی وہ اکلوتے صدر گزرے ہیں جن پر یکے بعد دیگر دو انتہائی خطرناک حملے کیے گئے جن میں وہ موجزانہ طور پر بچ نکلے اور ان پر چودہ دسمبر دوہزار تین میں پہلا حملہ راولپنڈی کے نزدیک ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے کیا گیا اس واقعے کے ٹھیک دس دنوں بعد صدر مشرف پر پچیس دسمبر کو دوسرا حملہ کیا گیا اس حملے میں بھی جنرل پرویز بچ گئے لیکن وہاں چودہ لوگ جان کی بازی ہار گئے نمبر ٹوانٹی سیون تیس اپریل دوہزار دو کو ملک بھر میں ریفرینڈم ہوا جس کے مطابق پاکستان کی اٹھانوے فیصد عوام نے پرویز مشرف کو آئندہ پانچ سالوں کے لیے صدر منتخب کر لیا نمبر ٹوانٹی ایٹ پرویز مشرف کے صدارتی ریفرینڈم کو اپوزیشن جماعتوں نے مسترد کر دیا تھا یاد رہے کہ پہلی بار ایم این اے بننے والے عمران خان نے اس موقع پر پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو سپورٹ کیا تھا نمبر ٹوانٹی نائن پرویز مشرف نے اٹھارہ اگز دوہزار آٹھ کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا انہوں نے آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنائی اے پی ایم ایل کا انتخابی نشان اقاب ہے پرویز مشرف دوہزار آٹھارہ کے جنرل الیکشن میں چترال کے حلقے سے الیکشن لے پرویز مشرف دوہزار آٹھارہ اور انہوں نے اپنے نومینیشن پیپرز بھی جمع کروائے لیکن ریٹرننگ آفیسر نے انہیں الیکشن لڑنے کیلئے لاحل قرار دے دیا نمبر تھرٹی پرویز مشرف نے ان دا لائن آف فائر کے نام سے کتاب لکھی یہ کتاب سب سے پہلے پاکستان کے نام سے اردو جبکہ اگلی پت میری آتم کتا کے نام سے ہندی بہتشاہ میں بھی دستیاب ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا ٹاپ تھرٹی فیکٹس دیکھیں ہم نے ابھی جو مجھے شوک شوکنگ بھی لگے کچھ کہ یار جاویر اختر سب سے بڑا شوک مجھے وہی لگا کہ جاویر اختر کے بچوں کے فوفا جو زویا اختر ہیں اور فران اختر جو ہیں بولی وڈ میں تو ان کے جو فیماس رائٹر ہیں ان کے بچوں کے فوفا لگتے ہیں رشتے میں کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کر فوفا لگتے ہیں دلی میں رہے ہوئے دریا گنج وہاں سے نکل کر گئے ہوئے تھے کراچی شفٹ ہوئے ہاں بہت سے لوگ ہوں گے لیکن ان کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہے جب ہم سنتے ہیں تب لگتا ہے کہ ارے یہ تو یہیں سے گئے ہوئے ہیں ہمارے آس پاس سے جو جگہیں ہم نے دیکھی ہوئے ہیں یہاں پر انڈیا میں تو میں وہی بول رہا تھا کہ دلی میں میں نے گیا ہوا ہوں جاوہ مسجد کے آس پاس تو دیکھا ہوگا میں نے ان کا یہ جو ایریا ہے لیکن جو بھی تھا تگرے فیکس تھے انٹریسٹنگ اور تھوڑے سے شاکنگ بھی تھے میرے لیے کہ وہ کہاں سے کیا کیا انہوں نے کس طریقے سے ان کی جرنی رہی ہے اور جو ان کی ماں کہا کرتی تھی کہ یہ ایک شائننگ سٹوڈنٹ نہیں ہے ان کو پتا تھا دھیان نہیں لگتا پڑھائی میں لیکن اس کا کیا بنے گا اور وہ کیا بنا بندہ آج نام ہے ان کا ان کو نکال دیا گیا اچانک سے وہ بھی باہر ودیش گئے ہوئے تھے اور لوٹ کر آئے تو پتا چلا ان کو اپنی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے تو ایسے بھی کانڈ ہوئے ہیں حملے بھی ہوئے ہیں ان کے اوپر لیکن کرامات کچھ ہوئی جو وہ بچ گئے سو اب وہ بیماری کے وجہ سے ختم ہو گئے ہیں بہت سے لوگوں نے ان کو ووٹ کر کر پہنچایا تھا ان کے دلوں کو دھکا تو لگائی ہوگا آپ کیا کہتے ہو سارے فیکٹس اور ان کی لائف کے بارے میں کیا جانتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی بائی سائننگ آف